مووی کی شروعات ایک ریڈیو نیوز سے ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ بوس ان کے ایک بس میں ایک لڑکی کی تیتھ ہو گئی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس سٹوڈنٹ کی موت بالوں کی وجہ سے گلہ گھوٹنے سے ہوئی اس مرنے والی سٹوڈنٹ کی دو فرنس کو تلاش کیا جا رہا تھا تاکہ موت کی وجہ معلوم ہو سکے ساتھی اس وکی تلاش بھی جاری تھی جس کے بال سٹوڈنٹ کے گلے میں لپٹے ہوئے تھے اب ہم سو یون کو دیکھتے ہیں جو ہسپٹل میں اپنی بہن جی یون کا ویٹ کر رہی تھی جو اسے ڈسچارج کروانے کے لئے آنے والی تھی جی یون آ کر سو یون کے ڈاکٹر سے بات کرتی ہے لیکن وہ بول نہیں سکتی تو وہ ڈاکٹر سے اشاروں میں بات کرتے ہوئے اپنی بہن سو یون کو گھر لے جانے کا کہتی ہے جی یون اور سو یون دو بہنیں ہیں جن کے پیرنس کی ڈیتھ کے بعد دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہیں جی یون اپنی بہن کی ہر طرح کی نیٹ پوری کرتی ہے تاکہ اسے پیرنس کی کمی فیل نہ ہو لیکن تب ہی ان پر بام گیتا ہے کہ سو یون کو کینسر ہے سو یون کا کینسر بھی لاسٹ ایج پر ہے اسے جی یون یہ ٹائم اس کے ساتھ اپنے گھر میں گزانا جاتی تھی اور وہ اسے ڈسچارج کروانے آئی تھی ڈاکٹر اسے مشفرہ دیتے ہیں کہ وہ ابھی سو یون کو ڈسچارج نہ کروائی لیکن جی یون نہیں مانتی سو یون کے بال کینسر کی وجہ سے جھڑ گئے تھے اور چہرہ بلکل بھی رونک ہو گیا تھا جی یون کے ساتھ کھر جاتے ہوئے سو یون کافی مایوس نظر آتی ہے اور وہ اپنی بہن سے موت کے بارے میں ہی باتیں کرتی رہتی ہے سو یون جانتی تھی کہ اسے کینسر ہے اور وہ بس مرنے والی ہے اور ظاہر ہے ایک بندہ جو ڈیتھ پیٹ پر ہو وہ موت کے علاوہ اور کسی چیز کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ ایسے پیشنس موت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں جی یون سو یون کو ایک وگ گفت کرتی ہے تو سو یون گھر آ کر اسے ایک طرف رکھ دیتی ہے لیکن وہ کچھ بھی کرتی وگ اس کے سامنے آ ہی جاتی تو سو یون کو وگ کو پہننا ہی پڑتا ہے وگ پہنتے ہی جب سو یون خود کو میرر میں دیکھتی ہے تو وہ خود کو پہچان نہیں پاتی کیونکہ اس کی بیوٹی اور گلو واپس آ گیا تھا وگ لگا کر سو یون ڈینر پر آتی ہے جہاں جی یون اپنے بوئی فرن کے سوک کے ساتھ اس کا ویٹ کر رہی تھی جی یون نے سو یون کے گھر آنے کی خوشی میں اپنے بوئی فرن کو ڈینر پر انوائٹ کیا تھا تاکہ سو یون کو اچھا فیل ہو سو یون کے سوک کو دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوتی ہے اس سے وہ سمائل کہتی اسے دیکھی جا رہی تھی یہی نہیں بلکہ وہ اپنی بہن کے سامنے ہی اس کے بوئی فرن پر لائم مارتے ہوئے کہتی ہے اگر تو میری بہن سے بول ہو گئی ہو تو میری بوئی فرن بن جاؤ بیچارہ کے سوک ہکا بکا ہوتا ہے اور کھانا کھاتے ہی وہاں سے نکلنے کی کرتا ہے لیکن جانے سے پہلے وہ جی یون سے بات کرتا ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا جی یون سے پہلے ہی بریک اپ ہو گیا ہے لیکن وہ سو یون کے آخری دنوں میں اسے خوش رکھنے کے لئے سب اچھا ہے کیا اکٹنگ کرتے ہیں تاکہ سو یون کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ ملے نیکس ہم سو یون کو دیکھتے ہیں جب نے روم میں بیٹھی اپنی اور جی یون کی بچپن کے پچھرز دیکھ رہی تھی اور پچھرز دیکھتے ہوئے وہ جی یون سے باہر جانے کی فرمائش کر دیتی ہے دونوں بہنیں باہر جا کر خوب انجوائی کرتی ہیں اور پچھرز بھی پناتی ہیں تب ہی سو یون پاس سے گزرتی سکول گرل سے اپنی پچھر لینے کا کہتی ہے تو وہ لڑکی ان کی پچھر لینے لگتی ہے اسے سو یون کے بالوں میں کچھ نظر آتا ہے اور وہ در جاتی ہے سو یون جی یون کے ساتھ واپس گھر جاتے اسے بتاتی ہے کہ وہ آج بہت ہلڈی فیل کر رہی ہے اور اسے لگ رہا ہے کہ وہ کبھی بیمار ہی نہیں تھی جی یون بھی یہ سن کے خوش ہو جاتی ہے اور تب ہی سو یون کو پاس سے گزرتی سکول بس میں کلڑکی نظر آتی ہے جس کے بال اس کی گردن کے گٹ لپٹے ہوئے تھے یہ دیکھ کے سو یون ڈر جاتی ہے اور جی یون کو بھی دکھاتی ہے لیکن جی یون کو کچھ بھی ایسا نظر نہیں آتا جس سے سو یون کو لگتا ہے کہ وہ بہت تھگ گئی ہے اسے اسے جاگتے میں بھی ایک خواب آ رہی ہے سو یون اپنے روم میں جاتی ہے تو جی یون اسے میرسن دیتی ہے جس سے اب سو یون کھانے کی بجائے پھینک دیتی تھی جی یون ایک پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے پرانے ٹائم کو یاد کرتے ہوئے رونے لگتی ہے جب وہ آرٹ گالری میں اپنے بوائی فنڈ کا انتظار کر رہی تھی لیکن وہ نہیں آیا تھا جی یون ٹینشن میں ڈرائیف کرتے ہوئے گھر جا رہی تھی جب اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کا فوکل کو ڈامیج ہو گیا تھا جس کے بعد سے وہ بول نہیں پاتی تھی نیکس مارننگ سو یون جی یون کو بتا کر باہر چلی جاتی ہے کیونکہ اسے کچھ بچز کلک کرنی تھی وہ بچز بنانے کے بعد ٹرین سے واپس گھر آ رہی تھی کہ تب ہی ہم ونڈو میں سو جون کا سایا دیکھتے ہیں لیکن وہ سو جون کے بجائے کوئی اور ہی تھا سو جون کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی تو وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھی یہاں تک کہ وہ اب اپنے روم میں چینجنگ بھی کروا رہی تھی ایک دن جی یون کی دوستوں سے ملنے آتی ہے اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ میرا حضبن مجھے چیٹ کر رہا ہے دوست کے رونے پہ وہ کافی تکی ہو جاتی ہے کیونکہ دوست نے جب اپنے حضبن سے چیٹیں کے بارے میں پوچھا تو وہ اسے ٹیووز دے رہا تھا جی یون کی دوست سو جون کے روم میں چلی جاتی ہے جہاں سو جون اپنی ویگ اتا کر واش روم میں گئی ہوئی تھی وہ اس ویگ کو پہن لیتی ہے تو وہ بھی سو جون کی طرح خوبصورت نظر آنے لگتی ہے ویگ پہنے ہوئے ہی وہ اپنے حضبن پاس چلی جاتی ہے جو اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس پر پوری طرح فیدا ہو جاتا ہے یہ دیکھ سو جون ویگ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ بیمار اور کمزور نظر آنے لگتی ہے یہی نہیں بلکہ اس کے ناک سے خون بھی آنے لگا تھا اور اس کی طبیت بہت بگڑ گئی تھی تو جی یون اسے سنبھالتی ہے لیکن سو جون کو صرف اپنی ویگ کی فکر تھی یہ دیکھر جی یون دوست کو میسج کرتی ہے کہ ویگ واپس کر دو لیکن اس کا رسپانس نہیں آتا نیکس مورننگ ویگ خود بہ خود ان کے گھر آ جاتی ہے اور طبیت جی یون کو پولیس ٹیشن سے کال آتی ہے جس میں اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کی دوست نے اپنے حضبن کو بالوں سے باندھ کر مائے دیا اور خود بھی بالوں سے خود کو باندھ کر خودکشی کر لی ہے یہ بلکل ویسی موت تھی جیسے فرسین میں ایک سٹوڈنٹ کی ہوئی تھی پولیس والوں نے جی یون کے دوست کے فون پر آخری کال جی یون کی دیکھر جی یون کو ہی پولیس ٹیشن بلایا تھا لیکن جی یون اپنی دوست دیکھر بھی پہچان نہیں پاتی کیونکہ وہ بہت زیادہ عمر کی کوئی عورت لگ رہی تھی سو جون وہ ایک بہن کر پھر سے پہلی جیسی بہن جاتی ہے اور کسو کو ساتھ لے کر کلب میں جاتی ہے جہاں وہ خوب رانس کرتی ہے جی یون کا بائی فرن کو یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا اور وہ جی یون کو کال کر کے بلا لیتا ہے کیونکہ وہ سو جون کو تو کچھ کہنے ہی پا رہا تھا جو زبت دستی اس کے ساتھ چپک رہی تھی جی یون بھی سو جون کا ایسا بیہیوئیر دیکھر حیران تھی لیکن سو جون کو تو جیسے کسی کی بھی پرواہی نہیں رہی تھی جی یون اس سے اشارہ مہی کلاب سے واپس جانے کا کہتی ہے تو سو جون اس کے نا بولنے کا مزاق اڑانے لگتی ہے سو جون کا جی یون کے ساتھ بیہیوئیر دن با دن پر آئی ہوتا جا رہا تھا جس پر جی یون کافی پریشان تھی ایک دن سو جون کو اپنے دوست کے مرنے کا سین نظر آتا ہے اور ڈائے کی وجہ سے اس کی طبعت خراب ہو جاتی ہے جی یون اسے سنبھالتی ہے لیکن اب بھی سو جون کو صرف اپنی وک کی فکر رہتی ہے سو جون کے وک کے لئے باغلپن دیکھر جی یون اس کے ڈاکٹر سے ملتی ہے تو وہ بھی حیران ہوتا ہے کہ سو جون کی طبعت میں کتنا چینج آ گیا ہے اور وہ صحت مند ہوتی جا رہی ہے دوسری طرح جی یون کے سوک کے پاس جاتی ہے تو وہ سے کہتا ہے ہمارا بریک اپ ہو چکا ہے اس سے آئندہ مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا جی یون دن بہ دن اکیلی پڑتی جا رہی تھی کیونکہ اس کی بہن اور بوئی فرن بھی اس کے نہیں رہے تھے سو جون جی یون کے بوئی فرن پر لائن مارنے کا کوئی موقعات سے جانی نہیں دیتی تھی لیکن وہ اس کی ہر کوشش کرنا کام بنا دیتا ہے اور اسے خود سے دور رکھتا ہے وہ برستی بارش میں کے سوک کے پاس جا کر اس کے گلے کا ہار بننے کی کوشش کرتی ہے تو وہ جی یون کو میسج کر دیتا ہے جی یون اسے وہاں سے لینے آ جاتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ سو جون کے سوک کو ٹیچر کہتی ہے جس پر جی یون بھی کافی حران تھی وہ سو جون کے بیہیوئی پر بہت ہر ہوتی ہے لیکن سو جون کو اس سے یا کسی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ وہی کرتی ہے جسے ٹھیک لگتا ہے جی یون ایک دن بہت اچھی بسین دیکھتی ہے جی یون اپنی اوے گتا کر اس میں برش کر رہی تھی جی یون کو سوک کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا کوئی انسان بھی نظر آتا ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ سارا کچھ یہ اوے گھی کروا رہی ہے جی یون فورن اسوک کو ختم کرنے کے لئے اسے کارٹ ڈالتی ہے لیکن اسے کارٹے ہی سو جون کی تپیت بہت خراب ہو جاتی ہے جو بہت زیادہ ہی بگر جاتی ہے اسے خون کی ارٹی ہونے لگتی ہے تو جی یون اسے فورن ہسپٹل لے کر جاتی ہے ریپورٹ سے پتا چلتا ہے کہ سو جون کی بیماری بہت بڑھ گئی ہے ہسپٹل میں سو جون جی یون کو پوری طرح اوائٹ کرتی ہے اور کوشش کہتی ہے کہ اسے جی یون نظر بھی نہ آئے یہ ہی نہیں بلکہ وہ میڈیسن بھی کھانے کی بجائے گرہ دیتی ہے شاید وہ ٹھیک ہونا ہی نہیں جاتی تھی کہ سو جون سے ملنے آتا ہے تو سو جون اسے اپنا کیمرہ دے کر اس کی پچلز ڈیولپ کروانے کا کہتی ہے سو جون کا ہسپٹل میں عجیب بیہیویر ہوتا ہے تب اس کے سر سے خون نکلنے لگتا ہے تو وہ ایول سمائل دیتے ہوئے ایک دم ہسپٹل سے خائب جاتی ہے جس پر سب لوگوں سے ڈھونڈنے لگتے ہیں لیکن جی یون جو اصل معاملہ جاننا چاہتی تھی وہ اس شاپ پر جاتی ہے جہاں سے اس نے وہ وگ لی تھی کیونکہ اس نے لگتا ہے کہ بالوں سے لوگوں کی یادیں جڑی ہوتی ہیں شاپ والا اسے بتاتا ہے کہ یہ وگ جس فیکٹری نے بنائی تھی وہ مردہ لوگوں کے بالوں سے وگ بناتے تھی لیکن اس فیکٹری کے مالکی وگ بناتے ہوئے ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کی بیٹی گھر سے غائب ہو گئی جس وجہ سے وہ فیکٹری بند ہو گئی تھی جی یون فیکٹری والے کا ایڈرس لے کر اس کے گھر جاتی ہے تو وہاں اسے وہ لڑکی ملتی ہے جو غائب ہو گئی تھی لیکن جی یون کو بتاتی ہے کہ یہ وگ بنانے کے بعد ہی میرے ڈیتھ ہوئی اور وہ لیتھ سے پہلے یہی کہہ دیتے کہ یہ وگ زندہ ہے یہ وہ ایک فیکٹری اونے کی بیٹی کے بیچ میٹ ہی جن کے بالوں سے بنی تھی جو اسی کالج میں پڑھتا تھا یہاں کسوک ٹیچر تھا ہی جن نے گئی تھا جس وجہ سے اس کی کاس فیلوز اس کا بہت مزاق اڑاتے تھے لیکن کسوک اس کو بہت سپورٹ کرتا تھا وہ جنہوں ساتھ رہتے تھے اور کسوک اسے بلی لڑکوں سے بھی بجاتا تھا اس کی اتنی کیرے دیکھنے کے بعد ہی جن کو کسوک سے پیار ہو گیا تھا لیکن اسی وقت کے سوک کو جی یون سے پیار ہو گیا تھا تو وہ سب کو چھوڑ کر جی یون کا ہو کر رہ گیا جس وجہ سے ہی جن اکیلا ہو گیا اور اس کے فیلوز اسے پھر سپ بولی کرنے لگے تھے ان بولی کرنے والوں میں فیکٹری اونے کی بیٹی بھی شامل تھی وہ لوگ اس کے بال کٹ کے فیکٹری اونے کو دے دیتے ہیں وہ ایک بناتے ہوئے سو لگ جانے سے فیکٹری اونے کی موت ہو جاتی ہے ایکچلی فیکٹری اونے کی بیٹی ہی جن کو پسند کرتی تھی اور ہی جن کے سوک کو ہی جن تو کسوک کے پیچھے بلکل پاگل تھا اور وہ چھپ چھپ کر اسے دیکھتا تھا تب ہی جن کو پتہ چلتا ہے کہ کسوک کے شادی ہونے والی ہے تو دل ساٹھ ہو کر وہ سوسائٹ کر لیتا ہے ہی جن کے مرنے کے بعد کسوک کالوجز چھوڑ دیتا ہے لیکن ہی جن کے سوک کا پیچھا ابھی بھی نہیں چھوڑتا اب کسوک کو بھی ریلائز ہو کیا تھا کہ ہی جن مر کر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تو اس نے جیون سے بیک اپ کر لیا تھا جیون کے سوک کے بیک اپ کے بعد بھی حمد نہیں ہاری تھی اور اسے ملنے آتی رہتی تھی جس پہ ہی جن کو کافی غصہ آ گیا تھا اسی لیے ایک دن جب جیون گھر جا رہی تھی ہی جن نے اس کا ایکسرنٹ کہوا دیا جس میں اس کا کلہ کٹ گیا اور وہ بولنے کی طاقت خوب اٹھی تھی اب بھی ہی جن کو چین نہیں پڑھ رہا تھا وہ بس اپنے پیار کو حاصل کرنا چاہتا تھا جیون یہ ساری کہانی سن کر جان جاتے ہے کہ سو جن میں آنے والے چینج کی وجہ یہی ہے کہ وہ سو جن نہیں بلکہ ہی جن تھی اس کا فیس بھی بدل رہا تھا اور یہ بات جیون اور سو جن کے ڈاکٹر کو بھی فیل ہو رہی تھی سو جن کے پچیس دیکھتا کہ سوک بھی دیکھتا ہے کہ سو جن کا فیس بلکل ہی جن جیسا ہی ہوتا چاہ رہا ہے تو وہ ٹر جاتا ہے نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ سو جن ہوسپیٹل سے بھاگر کے سوک کے پاس ہے اور اس نے وہ ویڈنگ آن بہن رکھا ہے جو کہ سوک نے جیون کے لئے لیا تھا یہ سب ہی جنی کر رہا تھا کیونکہ اس کے پاس سو جن کا جسم تھا اور اب اسے کے سوک کو ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا وہ کے سوک کے قریب آنے لگتا ہے اور اس کے بعد بہت زیادہ پڑھنے لگتے ہیں یعنی وہ ایک اپنے باقی ویکٹمز کی طرح کے سوک کو بھی مارنے والی تھی لیکن تب ہی جو جن وہاں پہنچ جاتی ہے اور وہ کے سوک کو بچا کر وہ ایک کو آگ لگا دیتی ہے اب سب ٹھیک ہو گیا تھا لیکن جیون کو اب بھی سو جن ٹھیک نہیں لگتی سو جن کے بال تیزی سے بڑھنے لگے تھے اور اس کا فیس کلو کرنے لگا تھا جسے دیکھ کر جیون ڈر جاتی ہے وہ سو جن کو ایک روم میں بند کر دیتی ہے سو جن اسے بہت سمجھاتی ہے کہ میں سو جن ہی ہوں لیکن جیون کو تو وہ ہی جن لگتی ہے اس لئے وہ کیمرے سے سو جن کو مار مار کر قتل کر دیتی ہے تب ہی سو جن کا ڈاکٹر کا میسج آتا ہے تو جیون کو بتاتا ہے کہ سو جن نے کچھ دن میریسن نہیں لی اس میریسن کے چھوڑنے سے بال بڑھنے اور فلیس کلو کرنے لگتا ہے اس لئے آپ کو لگ رہا ہوگا وہ ٹھیک ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ اس کی بیماری بڑھ رہی ہے اس نے اسے فورن ہسپٹل ایڈمیٹ کروا یہ سن کر جیون سو جن کی لاش کو کلے لگا کر رونے لگتی ہے لیکن اب اس کے پاس سوائے رونے کی اور کچھ بھی نہیں بچا تھا اور یہی پر مووی اینڈ جاتی ہے ایک وقت میں اتنے لوگوں کی جان لی لی تھی جس کے ذمہ دار شاید وہ لوگ تھے جو ہی جن کو بلی کرتے تھے نہ وہ لوگ ہی جن کو بلی کرتے نہ وہ کے سوق میں پناہ ڈونٹا اور نہ اس کے انگیج ہونے کا سن کر سو سائٹ کرتا آپ کو کیا لگتا ہے اس سب کا ذمہ دار کون ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تھانکیو فر ووچنگ